نام دھو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیط رحم کرنے والا ہے تمام طبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر قریہ سے ہوں گے آج کا انوان ہے خواب میں کوہ دیکھنا اور کوئی شخص خواب میں کوہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا طبیر ہو سکتی ہے آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بتاؤں آپ لوگ سے غزار شاہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی تبیر کی طرف اگر کوئی شخص خواب میں کوہ دیکھتا ہے تو کوہ جو ہے فاسق اور بددین اور جھوٹے آدمی کی طرف اشارہ ہے اگر دیکھے کہ اس نے کوہ پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ کسی ایسے آدمی سے ملے گا جس کی کوہ کی صفت ہوگی اور بہودہ کام میں مشغول ہوگا اور اگر دیکھے کہ کوہ کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ کافر اور فسادی لوگ اور چور جمع ہوں گے اور اگر دیکھے کہ کوہ کا شکار کیا ہے تو دلیل ہے کہ کسی جگہ سے جھوٹ کے ساتھ مال پائے گا اور اسی طرح کوہ کو خواب میں دیکھنے کی تاویل ہندوستانی کنیز ہے اور خواب میں بہت سے کوہ دیکھنا لشکر ہے اور اگر دیکھے کہ کوہ کا چمڑا اتارا ہے تو دلیل ہے کہ مسافر عورت سے زنا کرے گا اور اگر دیکھے کہ کوہ کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے اہلِ بیعت کو نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ بہت سے کوہ ہوا میں آتے ہیں اور گزرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے ملک میں ان کوہوں کے برابر لشکر آئے گا اور اسی طرح اگر خواب میں دیکھے کہ کوہ جو ہے چکور دونوں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی یا اس کی کنیز کے ساتھ فساد ہوگا یا کسی عورت کے ساتھ اس کی لڑائی ہو سکتی ہے اگر دیکھے کہ کوہ کے ساتھ چما کیا ہے تو دلیل ہے کہ چور آدمی بند کرے گا تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے کوہ کے حوالے سے یہ مکروہ فریب اور جو ہے بزن لوگ جو ہیں ان کی طرف ایک اشارہ ہے لہٰذا آج کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ